تندوری چکن بڑے بڑے رکھے ہیں ایک پاؤ ہم اس میں دھائی ڈالیں گے دھائی کا استعمال ہم تھوڑا زیادہ رکھیں گے دو بڑے چمچ لسن ادرک کا پیسٹ ڈیڑ چمچ کٹاوہ بھونا ہوا سفیز زیرا دو چمچ لیمو کا رس ایک چھوٹی ایک چمچ چھوٹی ہم نے لیے نمک کم زیادہ آپ لوگ کر سکتے ہیں ایک چھوٹی چمچ پیساوہ گرم مسالہ اب یہ دو چمچ ہم نے لیے تندوری مسالہ ایک چھوٹائی چائے کا چمچ زردہ فوٹ کلر ماشاءاللہ سے اب اچھے سے ہم اسے ہاتھ سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں مکس کر کے کم سے کم ہم اسے آدھا گھنٹا رکھیں گے تاکہ اس میں اچھے سے مسالہ اچھے سے اس میں چلا جائے اور یہ ماشاءاللہ سے بہت مزے گی بنتی ہے چکن تندوری بہت آسان طریقے سے بتا رہی ہوں ایک لا جواب ریسی بھی تیار ہوتی ہے ماشاءاللہ سے ہم نے چکن ہمارے آدھا گھنٹا پہلے ہم نے اسے اچھے سے رکھ دی تھی اب یہ آدھا گھنٹا ہو گیا ہے اب ہم اسے پکانا شروع کر دیتے پہلے ہم نے ایک چھوٹائی چائے کا چمچ اس کے اندر ڈالا ہے اوائل کڑائی رکھ دی ہم نے چولا جلا دیا اوائل اب اس میں ہم نے پورے ہم یہ سوا کیلو چکن ہم اسی میں ڈال دیں گے بس یہ دھائی جو پانی چھوڑے گا چکن پانی چھوڑے گا اسی کے اندر ہمارا چکن اچھے سے گل جائے گا ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں چکن تندوری ہمارا پکنے لگ گیا ہے اب اچھے سے چمچا چلائیں گے اور اسے ہم کم سے کم چولے کے آج ہلکی کر دیں گے کم سے کم ہم اسے بیس منٹ پکائیں گے اب اچھے سے چکن ہمارا اچھے سے گل جائے گا اور مسالہ بھی اچھے سے یہ اچھا سا اس پہ لگ جائے گا اس کے بعد ملتے ہیں ماشاءاللہ سے بیس منٹ ہو گئے اور ہمارے بہت مزے کی تندوری چکن تیار ہو گیا ہے اب اس میں ایک چھوٹی چمچ کٹوی لال مرچ ڈالیں گے آدھی چھوٹی چمچ پساوہ گرم مسالہ اچھے سے چمچا چلالیں گے یہ دیکھیں بہت مزے کی ہماری تندوری چکن تیار ہوا ہے اسی طرح بنائے بہت مزے کی ریسی پی ہے یہ ماشاءاللہ سے بہت مزے سے بہت آسان کر کے بتاتی ہوں ایک لا جواب ریسی پی تیار ہو گیا ماشاءاللہ سے ہمارے بہت مزے کا تندوری چکن تیار ہو گیا بہت زبردست ریسی پی ہے بہت آسان کر کے بتائیے یہ دیکھیں اگر اس میں آپ لوگ دھوہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن بس ہم اسے سادہ رکھیں گے یہ دیکھیں زبردست ریسی پی ہے ماشاءاللہ سے بہت مزے کی یہ تندوری چکن بنتا ہے صرف اس کی لک چیک کریں چکن چیک کریں اس کا ماشاءاللہ سے اسی طرح ہم ڈش آؤٹ کر دیتے ہیں ماشاءاللہ سے ہماری تندوری چکن بہت مزے کی تیار ہو گئی ہے بہت زبردست ریسی پی ہے ماشاءاللہ سے اب یہ تھوڑے سا ہم نے ٹیماٹر کٹنگ کرے تھے ٹیماٹروں کو ہم اس طرح لگا دیں گے گانیشنگ آپ اپنے مرضی سے بھی کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت مزے کی بنتی ہے یہ اب یہ تھوڑے سی پیاز لی تھی ہم نے پیاز کو بھی ہم اسی طرح رکھ دیں گے دیکھیں دیکھنے میں بہت خوبصورت ریسی پی ہے بہت آسان کر کے بتاتی ہوں ایک لا جواب ریسی پی تیار ہوتی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں یہ لیمن ماشاءاللہ سے لیمن اس طرح کر کے کھائے بہت زبردست ریسی پی ہے اگر میری ریسی پی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے کمیٹ میں ضرور بتایا کریں اگر میری ریسی پی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے لائک کریں سبکرائب کریں اللہ پاک صاحب کو اپنی عفض و عمال میں رکھیں آمین سم آمین